سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب ہی کو پتہ ہیں کہ بیہار الیکشن کا جو ہے جو کہ ریزلٹ آ چکا ہے اس الیکشن ختم ہو چکا ہے ریزلٹ آ چکا ہے سب ہی پارٹیز کا کون کتنا سیٹ جیتا تو آپ اس ریزلٹوں کو آن لائن اپنے موبائل میں کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹی سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پلے شٹور سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ووٹر ہیلپ لائن اپلیکیشن اس کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کی بلوگن پہ کلک کرنا ہے ریزلٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ بھی لوڈنگ ہو رہا ہے لوڈنگ ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے نیکس پیج آئے گا یہاں پہ آپ کو سب سے اوپر والا پی جو لال کلرکہ ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جنرل اسیمبل الیکشن آف بیہر 2020 اس کے بعد جو ہکے کچھ اس طرح سے پیج کھل کے آئے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا جنرل الیکشن ٹو ویدھان سبھا ٹرینڈ ریزلٹ نومبر 2020 یہاں پہ 243 سیٹ سے 243 سیٹ ہے اور یہاں پہ جب آپ زوم کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ساری پارٹیز مل جائے گی کون سے پارٹی کا کتنا سیٹ ہے سارے پارٹیز کا نام آئے گا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو وون میں لکھا ہوا یہاں پہ کون سے پارٹی کتنا سیٹ جیتا ہے اور کتنے سیٹ سے لیڈ کر رہا ہے اور ٹوٹل سیٹ کتنا جیتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا تو یہ پانچ پہ پانچ کون کتنا سیٹ سے لڑا ہے جیسے All India مجلس اتحادل مسلمین پانچ پہ لڑا ہے تو پانچ جیتا ہے اور بھارتی جنرہ پارٹیز بی جے پی سیٹ سیٹ دکھائی دے گا اور یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو ہر پارٹی کا جو ہے کی کلر وائز دکھائی دے گا کہ کون سے پارٹی کا کون سا کلر ہے جیسے میم ہے میم کا یہ والا کلر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بی جے بی گئے یہ والا کلر ہو گیا سب سے زیادہ اس کے بعد اس طرح سے بی ایس پی سی پی آئی سی پی آئی ای میل سی پی آئی ای ایم اس طرح سے آئی این سی سب کا کلر یہاں پہ ملیں گے آپ کو اور یہاں پہ جب نیچے جائیں گے تو یہاں پہ ہر پارٹی کا کلر دیا ہوا ہے کون سا پارٹی کٹنا پرسنٹیج وہ جو ہے کی سیٹ کور کیا ہے کلر کے حساب سے یہاں پہ پارٹی کا نام بھی دیا ہوا ہے جیسے کی اے آئی ایم ای ایم ہے تو یہ میم کا ہو گیا اے آئی ای ایم ایم کے اس طرح سے کلر کے حساب سے آپ یہ سارے پارٹیز کو دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہاں پہ آپ اس کو ہندی میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیس سمجھ میں نہیں آتی ہے تو